بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں میکرونی سوپ ونٹر سپیشل ہے اور پلیز آپ اس کو گھر میں ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ فائزہ اینڈ اروج یونیک کوکنگ کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو فرنڈز میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے ان سبسکرائب بلکل بھی مت کیا کریں کیونکہ ہمیں اس طرح بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جیسے آپ ابھی ہمیں سپورٹ کریں پلیز آگے بھی ہمیں ایسے سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پلیز ہمیں اس طرح سپورٹ کرتے رہیے گا تاکہ ہم خوب محنت کریں اور آپ لوگوں تک اچھے سے اچھی ویڈیوز پہنچائیں میکرونی سوپ بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے یخنی تیار کی چکن کی یخنی ہم نے تیار کی جس میں ہم نے ڈالا لیسن اور تھوڑی سی ادرک ہم نے ڈالی تھی اور تین سے چار کالی میرچے ڈال کے ہم نے یخنی تیار کر لی اور جو چکن تھا اس کے ہم نے پیسیز کر لیے تھوڑی سی ہم نے میکرونیز لیے ویجی ٹیبل میں ہم نے لیے شملا میرچ گاجر سپرنگ آنین بند گو بھی دو چمچ ہم نے لیے ہیں سویا سوز کے دو چمچ ہم نے لیے ہیں چلی سوز کے دو لسن کے جوے لیے اور اس کو باری کٹ لیا تھا ہم نے ایک چمچ ہم نے لیے ہیں کالی میرچ دو سے تین چمچ ہم نے لیے ہیں کون فلور کے تھوڑا سا ہم نے پیسٹ لیا ہے ٹوماٹر کا سب سے پہلے ہم نے ایک برتن میں دو چمچ اویل ڈالے اب ہم اس میں ڈالیں گے لیے سن ہری میرچ اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کریں گے لیسن اور ہری میرچ کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اب اُبال آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میکرونیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم میکرونیز کو پکائیں گے میکرونیز ہماری جو ہیں وہ گل گئی ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم ساری ویجی ٹیبلز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم پکائیں گے ہماری سبزیاں بھی جو ہیں وہ پک چکی ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم چکن اور میکس کریں گے اس کو پانچ منٹ تک اب ہم چکن کو بھی ساری ویجی ٹیبلز میں پکائیں گے کیونکہ چکن پہلے سے ہم نے بوائل کیا ہوا تھا اور اس کو زیادہ دیر اس میں نہیں پکائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ ہزبزائی کا نمک ہزبزائی کا دو چمچ سویا سوس دو چمچ چلی سوس اور ان ساری چیزوں کو میکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اوری گینو اور اب اس کو اچھے سے میکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے تک کہ ہمارا سوپ جو ہے وہ تھوڑا گاڑا فارم میں آجے اب سوپ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرونگ باول میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مزے کا سوپ میکرونی سوپ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اور پلیز آپ ہماری اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا جیسے کہ میں نے آپ سے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے بھی آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پہ پریس کریں تاکہ ہمارے فوچر میں آنملی ہر ویڈیو آپ تک ضرور کریں تو فرینڈز اب ہم آپ سے ملیں گے ہماری نیکس ویڈیو میں ہماری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا